ایک ڈیفرنٹ قسم کا ایشو ہے اور ظاہر سپیشل کوٹ بنی ہے پھر اب جیل کے اندر اس کی ہیرنگ ہو رہی ہے اور ایک کلیم پی ٹی اے کی طرف سے یہ بھی آ گیا ہے کہ یہ جو انفرمیشن تھی ہے ڈی کلاسیفائی ہو چکی ہے تو اس پہ تو کیس ہی نے بنتا ہے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سے لوگ غداری کرتے ہیں فوج کے اندر سے بھی کرتے ہیں سزا ہوتی ہے فرن آفیس سے بھی کرتے ہیں کئی اور بیٹھے ہوئے اہم آفیس سے بھی کرتے ہیں کیا ان سب کے کیسز میں عمران خان کے کیس کی بات نہیں کر رہا جو بنیادی نکتا ہے کہ یہ آفیشن سیکریٹ ایکٹ کے تحت عدالتیں کیوں ہیں چلتی کیوں ہیں کیا ان کو پبلک کرتے ہیں سارے راست جو دشمن کو بیچا کسی نے چل رہا ہے اور ان عدالتوں میں مینجورک کٹھا کیا ہے کم سے کم ایک سال کے بعد زمانت ہوتی ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں یہ یوں نہیں ہوتا کہ آفیشن سیکریٹ ایکٹ کے تحت عدالتیں ہیں یہاں جج پہلی دفعہ پائنٹ ہوا ہے عدالتیں ہمیشہ سے ہیں اور اس وقت بھی اسلام آباد میں مختلف کیسز ہیں جو بات آفیشن سیکریٹ ایکٹ کے تحت رکھی جاتی ہے کہ اس کو پبلک نہ کیا جائے وہ لوگ عالی عدالتوں میں بھی جاتے ہیں ایک ملٹری کوٹ ہے ایک یہ آفیشن سیکریٹ ایکٹ ہے تو اس کو تھوڑا سا پہلے ہم کلیر کر لیں کہ ہر چیز پبلک کرنے کے لیے ہو بھی نہیں سکتی کہ آپ اپنے ایٹمی راز کو بندہ دینے چلا گیا ہے لے آیا چلا گیا ہے مطلب مختلف چیز ہے نا کہ میں اب آپ کو چار پانچ چیزوں کے بتا رہا ہوں تو یہ وہاں چلتے ہیں کیس اب دو سال پہلے دو ہرائی سال پہلے ایک سرکاری افسر کو باقیدہ پھانسی ہوئی ہے اس پہ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے گھر پہ ایک نٹینہ لگا ہوا تھا اور جو انفرمیشن تھی اس کے کمپیوٹر کے ذریعے اور اس نے نٹینہ کے ذریعے ایک کمبیسی میں جا رہی تھی اور وہ پکڑا گیا اب مجھے بتائیں کہ ہم ایک خاص کیس کے تناظر میں سارا پاکستان اس طرح کر دیں تو یہ تھوڑا سا ہمیں اس کو ڈی کلاسیفائی کر لینا چاہیے اس بات کو بھی اب آگیا خان صاحب کا کیس خان صاحب کا کیس پندرہ اغسط کو لگا یہ مقلعہ جو آپ کو سارے ٹیلیویجن چینلز پر نظر آتے ہیں یہ خان صاحب کے کہاں تھے آج ایک گھنٹہ ان چھے وکیلوں نے اٹک جیل میں سپیشل جج نے جس نے آج ان کا پندرہ دن کا رمان دیا ملاقات بھی کرائی انہوں نے سارا کچھ کیا ہوں نے کہا آپ لوگ کہاں تھے پندرہ دن کیا میں ریسلیزن جاری کروں گا کہ میں نے کیا فیصلہ کیا وکلا عمران خان کی ہر گھنٹے کی اطلاع یہ پنجوتہ صاحب شویب شاہین صاحب جو لوگ آج سفدر صاحب بول رہے تھے یہ کہاں تھے یہ میڈیا ریپورٹ کر رہا تھا میں آپ کو بتاؤں انتیس اغسط کو سالی مغل نے دی پھر تیس کو ہم نے دوبارہ لیٹر لگایا پبلک کیا کہ یہ جاری ہو چکا ہے یہ ساری ایک ایک منٹ کی جو لے کے یوٹیوبر پھر رہے ہوتے ہیں خان صاحب کو بھول گئے یہ سب جیسے ہی وہ آیا دیسی گھی میں مٹن اور چکن بن رہا دی سب کچھ اس کے بعد سے یہ خان صاحب کو بھول گئے یہ تو ان کا حق نہیں ہے یہ سپریم کورٹ میں اگر ریپورٹ نہ آتی نا انہوں نے کہنا تھا یہ سارا کچھ جھوٹ ہے عمران خان صاحب کے طات کو بیگم صاحب نے بھی کہا کہ مسل پل ہو رہے ہیں فلانہ ہو رہے ہیں شل ہو گئے یہ سارے کے سارے چھپ ہو گئے خان صاحب کو چھوڑ چکے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں ایک وکیل کہتا ہے میں نے جانا ہے دوسرا کہتا ہے آج جج صاحب نے چھے کے چھے کو ایک اٹھا بٹھا دیا اب ان کے پاس سارے ہائیٹ ہے ہائی کورٹ سے سسپینڈ کرا لیں نہ کوٹ کو چلنے دیں کہ نہیں کرا لیں میں نے یہ نہیں کہا وہ کر لیا ہے کہ کرا کیسے لیں وہ سارے ہم نے ٹویٹ کی اس کو اٹھا کے ری ٹویٹ کرتے رہے کہ جی دیکھیں جی ریمانڈ ہو گیا او بھائی آپ تھے کہاں کس سے موقع ہوئے تھے آپ سارے کسارے پی ٹی آئی کے وہ کلا سے میرا سوال ہے آپ کس کے ساتھ تھے آپ آپ آپس میں لڑ رہے تھے یہ بھی پتا ہے اس میں جو پنچوتا صاحب ہے نا وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر نا خان صاحب ہزار سال جھیل میں رہنے کے لئے اتیان ہے وہ بھٹے میں رہے ہیں وہ دوسری سائٹ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کی جان چھوڑے تھے مٹائم چکن سب کچھ چاہیے یہ میں مزاق کے نہیں بات کر رہا ہے یہ ہمارے ہاں ایک بن گیا تھا کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ سپریم کورٹ میں رپورٹ آئی ہے تو سب نے مان لی اب آجیں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ صدر پاکستان نے جو ٹویٹ کیا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں جن کو سزائی ہوں گی وہ کس کو کہہ رہے تھے پنڈی کو خوش کرنے کے بعد وہ اپنی پارٹی میں واپسی کی راموار کر رہے تھے اب لا منسٹری نے انہوں نے کہہ دیا ہو سکتا ہے وہ پھر تاریخ دے کے کہیں کہ میں تو اب رضائن کر رہا ہوں یہاں تو کوئی کام ہوئی نہیں سکتا تاکہ واپسی ہو سکے پارٹی میں مطلب کہ بھئی تاکہ وہ ایک سلوگن بنائیں کہ جی میں ہیرو ہوں اور میں وہ کام کر رہا ہوں جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا ایشو یہ ہو گیا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ میں انہوں نے کیا سپریم کورٹ نے ابزرویشن دے کے کہا کہ یہ بالکل ایک فارغ کیس ہے اور ہائی کورٹ کو مجبور کیا کہ وہ زمانت دے زمانت ہونی تھی ہو گئی لیکن اب اپیل تو پھر ہائی کورٹ میں ہے کیا یہ سولہ تاریخ سے پہلے پہلے سپریم کورٹ دوبارہ سنے گی اس کیس کی اپیل بھی کہے گی ہائی کورٹ کو کہ آپ سب سے نمبر ہٹا کے اور آپ سب سے پہلے سن لیں یہ ایشو ہے کہ آپ لیگل بیٹل میں جانا چاہیے آپ کو آپ نے جو توشہ خانہ کا کیس تو اس کا حدل یہ ہوا کہ اب یہ جو تیرہ تاریخ دے گیا ہے یہ جو تیرہ سپٹمبر دیا گیا ہے تو آپ کا خیال یہ ہے کہ جو لوڈ جوڈیشیو چاہتی ہے کہ سولہ سپٹمبر سے تک جو ہے مران خر سمندر ہی رہے نہیں نہیں ہائی کورٹ میں جائیں اور ان کی زمانت لے لینا ایک منٹ میں زمانت تو سکتی ہے کل نہیں ہوئی وہ دوبارہ لے لیں وہ لگے گی زمانت لیں پھر اگلے کیسے چار پانچ میں ریسٹ تیار ہے وہ کوئی چھپنی نہیں ہے آپ کا خیال یہ ہے کہ بہار نہیں نکستی ہے فیلال مجھے تو بلکل کوئی رستہ نظر میں آ رہا ہے کاظمی صاحب یہ فرمائی گا سر یہ عجیب سی صورتہ ہے ویسے کہ افیشل سیکرٹ ایکٹ ہے تو اس کو کیابنٹ نے پھر ڈی کلاسیفائیڈ کر دیا ڈی کلاسیفائیڈ کن لوگوں کے لیے گیا تین چار لوگوں کے لیے کیا تین چار عودہ داروں کے لیے کیا عمران خان صاحب نے اس کو پبلی کر دیا اب سر نہ صرف پبلی کیا پھر اب ایک اخبار کے اندر آن لائن اخبار کے اندر چھپ گیا پورے کا پورا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں کہ ڈی کلاسیفائیڈ ہو گیا تھا لہذا آپ کیس بنتا نہیں ہے دہیے مخلف سفر آپ دیکھتے ہیں کس چیز کا کہ اس کھلاری نے یہاں سے سفر شروع کیا اور وہاں تک پہنچا یہ جو سائفر کا سفر ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا انٹرسٹنگ ترین سفر ہے کسی زمانے میں یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوتا تھا کسی زمانے میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا تھا کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ دنیا کے ممالک کہہ رہے ہیں کہ ہم سائفر نہیں بھیجوائیں گے اچانک یہ سائفر پاکستان کی قومی سلامتی کا سب سے بڑا ایشو بن گیا پھر اس جب آپ سفر کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کے سارے سوالات کے جوابات اس سفر کے اندر آپ کو مل جاتے ہیں آپ کے حالے جالی کیس ہے یہ جالی کیس میں نے تو نہیں کہہ دیا کہ موزز عدالت فیصلہ کرے گی جو عدالت میں میں اس کے سیاسی سفر کی بات کر رہا ہوں نا اس کا ایک سیاسی سفر شروع ہوا یہ سیاسی مقدمہ آپ کا خیال ہے افکورس یہ سیاسی مقدمہ ہے دیکھیں سیاستدانوں کے خلاف جس قسم کا مقدمہ کہ ملک کا سابق وزیراعظم جو ہے اس کے اوپر یہ ہے کہ غداری کا مقدمہ افیشل سیکرٹ ایکٹ سر یہ پہلا وزیراعظم نہیں ہے جن کے اوپر غداری کا کیس لگا ہوا ہے سر یہاں پہ تو آئی ٹیکنگ کا کیس بھی ہے میں وہ یہ ارز کر رہا ہوں کہ کسی بھی پرائم نیسٹر کے اوپر آج تک غداری کا مقدمہ اس طرح نہیں چلا کہ افیشل سیکرٹ ایکٹ جو انگریز انہیں بنایا تھا تو کسی نے اس نسنا کیا بھی نہیں ہے سر لہر آیا بھی نہیں پر وہ تو کاغذ کا ٹکڑا تھا وہ تو اس کو تو مانتے ہی نہیں تھے پی ڈی ایم والے خان صاحب یہ کہتے تھے کہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے وہ لیٹر ہے تو مطلب کہ اب یہ خان صاحب کو سچا ثابت کرنے کے لیے سوچنے کی چیز ہے نا کہ یہ لوگ تو کہتے تھے کہ اس کے اندر کچھ ہی نہیں ہے چیز ہی نہیں ہے یہ تو روز اس طرح کے لیٹر آتے ہیں روز اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں دن میں پہنتے ساتھ ہیں تو پھر اب یہ قوم اسلامی کے مسئلہ کیسے پڑھ گیا ایک چیز تو یہ ہے کہ سائیفر ہے اس کو انہوں نے ڈی کلاسیفائی بعد میں کیا ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ سائیفر گم ہے وہ گم ہے وہ مل لی رہا تو کیس یہ بھی ہے سائیفر ہے سائیفر ادھر ہی ہے اس طرح نہیں ہے سائیفر خان صاحب نے خود کہا نا میرے پاس تھا نہیں کافی آتی ہے وہ جو دیکھیں جو اریجنل آتی ہے وہ ادھر وزارت خارجہ میں ہی ہوتی اس طرح نہیں پاکستان اتنی غیر سنجیدہ ریاست نہیں ہے کہ اس کی چیزیں اس طرح گم ہو جائیں پاکستان پہلی مردبہ ہویا پاکستان میں نہیں ہوا تاریخ میں آئے چھوٹی سب میں اپنی بات چھوٹی سب آپ کر سکیں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہر بندہ بات کر رہا ہے کہ وہ تو فاران آفیس میں پڑا ہے اصل سب کو پتا ہے ایشو کیا ہے ہر بندہ ہمارے سائیفر کو ڈی کوڈ کرنے کے لئے بھاگ رہا ہے ایک وزیر آدم ہے جو ڈی کوڈ ہوئے پیپر کو پبلک کر دیتا ہے تو کیا جن کو پہلے اشارے ڈھونڈنے ہیں ان کو ڈی کوڈ کر دیا آپ نے پورے پاکستان کو کہ ہمارا جو کوڈ ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے آپ نے ایک راستہ کھول دیا کہ اس لیٹر کے ترجمے کو لے کے لفظ کہہ دے نا وہ جب سائیفر میں گسیں گے جو اشارے کوڈز ہیں وہ سب بندے ہمارا ہر چیز اوپن ہو جائے گی یہ ہے کیس یہ نہیں ہے کہ جی وہ تو اردو ترجمہ تھا وہ تو ڈی کراسی فائی ہو گیا فلانا ہو گیا اصل یہ ہے کہ آپ نے اس ترجمے کو پبلک کیسے کیا